اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلبہ و طالبات حاج اور اس کی عالمگیریت سبق سے دوبارہ اپنا لیسنس شروع کیے دیتے ہیں حاج اور اس کی عالمگیریت حاج اور اس کی عالمگیریت سے مراد ہے کہ حاج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے یعنی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جہاں کہیں ہیں وہ اپنے حکومتوں سے اجازت لے کر ویزوں کے ذریعے وہ سعودی عرب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور حاج ادا کرتے ہیں جس میں خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ ان کے زیارت کے مقامات ہوتے ہیں تو آج ہم صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ کو میٹ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں ہمارا سبق ٹاپک شروع ہو رہا ہے ملی وحدت مجھے مولانا محمد علی مولانا زفر علی خان کا ایک شیر یاد آ رہا ہے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے یعنی کہ مسلمانوں میں جہاں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمان تمام دنیا کے مسلمان دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ایسے ہی حج ایک ایسا موقع ہے جہاں پر تمام مسلمان ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں سب کی زبانیں بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہی ہے مختلف ملکوں کے کافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں سب کا ایک امام سب کی ایک ہی حرکت سب کی عبادت ایک ہی زبان میں سب ایک ہی اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع سجود کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں یوں زبانوں رنگوں نسلوں اور قومیتوں کا جو فرق ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالم گھیر جماعت تشکیل پاتی ہے پھر جب یہ کافلے یک زبان ہو کر لب بائک اللہمہ لب بائک کنارے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضاء پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہر شخص ہر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اسی لب بائک کی قیفیت میں جذب ہوکا رہ جاتا ہے میں نے پیچھے آپ کو تلبیہ کے کلمات کے اندر ان چیزوں کو کریئٹ کرنے کی کوشش کی تو یوں مسلمان جو ہیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو یہ نہیں رہتا کہ کسی کا رنگ ہو رہا ہے تو کسی کی زبان کوئی اور ہے بلکہ یہ سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں اور مسلمان ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی ان کی زبان ہوتی ہے اس وقت عبادت کی اور وہ ہوتی ہے عربی اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا کہ جی آج وقوف عرفات میں امام ہمیں خطبہ اردو میں کیوں نہیں دے رہا یا پنجابی میں کیوں نہیں دے رہا یا فارسی زبان میں کیوں نہیں دے رہا یا کسی اور زبان میں کیوں نہیں دے رہا بلکہ سب کی زبان ایک ہی ہوتی ہے اور سب اپنے اللہ کا کلام جو ہے انتہائی سگون کے ساتھ سنتے ہیں اور وقوف عرفات کو پا لینے پر ہی حج کی ادائیگی ان کی مکمل ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم وہ کون سے طریقے اور انداز اختیار کرتے ہیں وہ کون سے رکن ادا کرتے ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے حج مکمل ہوتا ہے ان کو ہم عرف عام میں مناز کے حج کہتے ہیں مناز کے حج یہاں پر آپ کے پاس اس میں بھی موجود ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو مزید بتاؤں گی اس میں ہے کہ سب کا منا میں کیمپ لگانا لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے جی چیز کو آپ کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے تو وہ مقام مکات پر احرام باندھ لے گا اور اس سے پہلے اس کی نیت ہونا ضروری ہے بعض اوقات لوگ گھروں سے ہی احرام باندھ کر چلے جاتے ہیں اور بعض مخصوص علاقے میں جا کر وہاں فلائٹس میں بھی انونس کر دیا جاتا ہے کہ احرام باندھنے کا مقام آ گیا ہے آپ اپنا اپنا احرام باندھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا تھا یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتا دیکھو آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار حج فرمایا ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بار حج کر لیتے تو پھر کیا ہوتا ہم میں سے ہر کوئی اس کو بار بار جانے پر اسرار کرتا اور وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ پر کیا ہے نیت کر کے اس پر احرام بان لیں اور اس سے پہلے دو رکت نفل نماز ادا کر کے احرام بان لیں اب احرام جو ہے یہ مقامیں مکات پر باندھا جاتا ہے جس میں دو رکت نفل ادا کر کے احرام جو ہے بقاعدہ بان لیا جاتا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ احرام کیا ہے احرام اصل میں دو چادریں ہیں جو انسیلی چادریں ہیں یہاں پہ ہم اپنا قومی لباس ترک کر کے وہ دو چادریں استعمال کرتے ہیں مردوں کے لیے دو چادریں ایک وہ اپنے حیثہ ناف کو ڈھاپنے کے لیے اور ایک اپنے کندوں پر دائیں طرف کندوں پر ڈال لیتے ہیں جبکہ عورتوں کے لیے پورا لباس ہے اب آیا ہے جس کو پہن کر وہ حجدہ کریں گی ہاں وہ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے کور کرنے کے لیے اس کے نیچے کوئی اور سکاف وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں تو یوں عورتیں اپنے پورے لباس کے اندر حج جو ہے وہ کریں گی اس کے بعد ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جب مسلمان حج کے لیے سرزمینیں مکہ پر قدم رکھتے ہیں تو وہ احرام باندھ لینے کے بعد جو کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا تواف کرنا یعنی کہ وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے گھر تواف کرتے ہیں یعنی سات چکر پورے لگاتے ہیں اور یہ کافی بڑا چکر ہوتا ہے کافی مشکت طلب ہوتا ہے اس کو بھی پورا کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حاجرہ نے جب اپنے بچے کو پانی پلانے کی کوشش میں کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں تو اس دوران آپ نے صفہ اور مروہ جو دو پہاڑ ہیں مکہ کی سرزمین پر اس کے گرد انہوں نے چکر لگایا تھا چنانچہ اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے اور اس میں بھی اسی طریقے سے انہی کی پیروی کی جاتی ہے اس کے بعد سات اور آٹھ ذلحج کو بقائدہ حج جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اس کے مناسق شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں جو سب سے پہلے حاجی کیا کرتے ہیں منا میں کیمپ لگا لیتے ہیں منا میں کیمپ لگا لیتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں سے نکل کر اس جگہ پر منا میں خیموں کی بستی عباد کر لیتے ہیں اور اپنے ضروری سامان لے کر ان خیموں میں آبستے ہیں اس پر سات اور آٹھ میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اصل جگہوں کو چھوڑ کر منا میں آ جاتے ہیں اب نوز الحجہ جس کو وقوف عرفات کا دن کہا جاتا ہے وہاں پر بقائدہ یہی ایک دن ہے نوز الحج کا جس کے اندر وقوف عرفات کو پا لینے والے شخص کا حج ادا ہو جائے گا چاہے اس نے بیماری کی حالت میں صرف وہاں کچھ لمحے ہی گزارے ہوں لیکن اگر اس کو وقوف عرفات نہیں ملا نہ اس نے کسی کا خطبہ سنا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا اب وہ وہاں پہنچ کر بھی حج ادا نہ کر سکا اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نوز الحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے وہاں پر امام کے پیچھے خطبہ سنا جاتا ہے جس کا سننا ضروری ہے مسجد نمرہ کے اندر اس خطبے کا نقاط کیا جاتا ہے ایک ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ مسجد نمرہ آدھی مدان عرفات میں ہے اور آدھی اس کے باہر ہے جو کوئی اس کے باہر رہ گیا وہ مدان عرفات میں نہیں شامل ہو سکا اس لیے اس کا حج نہیں ہوگا اس طرح آدھی اس کی عرفات میں ہے جن کو عرفات میں جگہ مل گئی وہ ٹھیک لیکن کوشش کریں کہ زیادہ تر مسجد نمرہ کے اس حصے میں رہیں جہاں پر عرفات ہو یعنی عرفات کے مدان میں یہاں پر مسلمان جب خطبہ سن لیتے ہیں تو وہ زہر اور اثر کی اکٹھی نمازی ادا کرتے ہیں زہر اور اثر کی اکٹھی نمازی ادا کرتے ہیں اور ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کے بعد انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ اب مزدلفہ کے پیچھے مزدلفہ کی طرف چال پڑے وہاں سے اثر اور مغرب کے درمیان درمیان لوگ جو ہیں وہ مزدلفہ پیدل ہی چلنا شروع جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو کہ معذور ہوتے ہیں ان کو سواریوں پر وہاں پہنچایا جاتا ہے اس طرح مزدلفہ میں جا کر تمام لوگ چھونی ڈال لیتے ہیں اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں مغرب اور اشاہ دونوں نمازوں کو ملا کر پڑتے ہیں اس دوران کوئی اس بات میں اختلاف نہیں کرتا کہ ہم نے زہر اور اثر یہاں پڑھ لی ہے تو اب مغرب اور اشاہ ان کے اوقات میں ہی پڑھیں گے ایسا نہیں کیونکہ ان دنوں میں یہی حکم ہے کہ زہر اور اثر کو اکٹھا ادا کیا جائے اور مغرب اور اشاہ کو مزدلفہ کی چھونی میں اکٹھا ادا کیا جائے اس طرح سے حاجی جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ رات ہی کو نماز اشاہ ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا رام کرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس وہاں سے لوٹنا شروع جاتے ہیں اور دس زلحجہ کو منہ کی طرف پلٹنا شروع جاتے ہیں یعنی کہ دس زلحجہ ان کو منہ کے مدان میں ہی ہوتی ہے جہاں پر انہوں نے بیسک کون سا کام کرنا ہوتا ہے ایک تو انہوں نے جمرات پر کنکریاں پھینکنی ہوتی ہیں اور دوسرے انہوں نے قربانی کرنا ہوتی ہے تو دس زلحجہ کو منہ کی طرف تمام حاجی پلٹ آتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں انچی کر رہے تھے تو شیطان بار بار حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ورگلا رہا تھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے شیطانوں پر کنکریاں پھینکی تھی اس کو بھی مناز کے حج کا حصہ بنا دیا گیا ہے یوں جمرات پر کنکریاں مارنا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس میں تین بڑے ستون بنے ہوتے ہیں ایک بڑا ستون جو ہے وہ بڑا شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے اور دو چھوٹے ستون ہوتے ہیں اور ان کے گرد بھی اب بار لگا دی گئی ہے اور ان میں ہر حاجی سات سات کنکریاں ان تینوں شیطانوں کو مارتا ہے یعنی ٹوٹل اکیس کنکریاں جو ہیں وہ مارے گا یعنی اس دائرے کے اندر اگر لگ جائے اس کے دائرے کے اندر پہنچ جائے تو ان کی ادائیگی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی ایک سنت جو ہے وہ پوری کر لی جاتی ہے اس کے بعد حاجی تیار ہوتے ہیں قربانی کرنے کے لیے کہ وہ قربانی کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا چنانچہ قربانی کی جاتی ہے جو کہ زیادہ تار سلاٹر ہاؤسز میں یعنی کہ زبا خانے میں دے دیا جاتا ہے اگر اس میں سے کوئی حاجی گوشت لینا چاہے تو وہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے جس میں لگ کر وہ لے سکتا ہے لیکن بارحال بعض لوگ اس کو ایسا نہیں کرتے کہ اس طرح حاج کے دوسرے رکن ارکان کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے جب قربانی کر لی جاتی ہے تو مرد کیا کرتے ہیں اپنے بال مندوا دیتے ہیں یہ بھی ایک مناس کے حج میں سے ہے مرد اپنے سارے بال یعنی ٹینڈ کرا لیتے ہیں اور عورتیں اپنے بالوں کا ایک چتھائی حصہ یعنی اپنے بالوں کا ایک چتھائی حصہ بعض اوقات لوگ اس کو صرف ایک لٹ کی فارم میں لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں بلکہ چتھائی حصے جو نیچے والے بالوں کے ہوتے ہیں ان کو مختلف حصوں سے کٹا جاتا ہے اس طرح عورتیں بھی یہ سنت جو ہے وہ ادا کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تواف زیارہ تواف زیارہ ہر مسلمان پر اس کا کرنا ضروری ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی حج کی ادائیگی مکمل ہو گئی تو وہ دوبارہ خانہ کعبہ جائیں گے وہاں دوبارہ تواف کریں گے جو سات چکروں پر مشتمل ہوگا اور یہ تواف زیارہ کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے بعد سب مل کر وہاں پہ اکٹھی نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح ان کے یہ عمال جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور بھی تواف ودا بھی ہے جب مسلمان حج کر کے واپس آتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ جو مدینہ کی سرزمین میں چلے جاتے ہیں وہ واپسی پر دوبارہ خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں اور تواف ودا ادا کرتے ہیں یعنی کہ آخری الودائی تواف کرنے کے بعد وہ اپنا حج جو ہے ادا کر لیتے ہیں پھر ایز ایز جیسے ان کی پروازوں کا سکیجول ہوتا ہے وہ اس کے مطابق موو آن یعنی کہ اپنے گھروں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو حاج ایک ایسی ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کے موقع پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساف دلی کے ساتھ ملتے ہیں ان کے کلبی اور روحانی اتحاد جو ہیں کربی اور روحانی اتحاد حاصل ہوتا ہے اور صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جاتے ہیں بلکہ ہر سال یا جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح اپنے حج کو ادا کرتے ہیں اسلام میں جو اولادس آدم کے علاوہ کسی اور کوئی سعادت حاصل نہیں ہے دنیا میں امن اور قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس میں جو اسلامی برادری ہے وہ جنم لیتی ہے یوں حج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے سرورے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو اس کے کیا کیفیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھوڑ ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچھ اہل کو دھوڑ ڈالتا ہے یعنی جس طرح پانی ہم اپنے جسم پر پھینکے تو وہ میل کچھ اہل کو ختم کر دیتا ہے حج جو ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کو کھا جاتا ہے ان کو ختم کر جاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمانِ علی شان ہے وہ یہ کہ جب کوئی مسلمان حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اب یہ انسان کی اپنی خسلت ہے کہ وہ اس حج کے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا کر کہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو صاف سترا اور گناہوں سے اور برائیوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے یا دوبارہ آ کر اسی طرح دنیاوی دھندوں میں گم ہو کر وہ آخرت جو اس کو سعادتیں حاصل ہوئیں تھی حج کی ان کو مٹھا دیتا ہے اس لئے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے عمال کو سوارنا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا موقع دے دے تو پھر اس کے بعد تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ ہم گناہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو تمام کی تمام زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مطابق گزاریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سواریں اور آخرت اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں کو چوم لیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت جو ہے نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس حج کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اسی دعا یا کلمات پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین